ایلو گا آئیز ویلکم بیک آور چینل فادر آف ریکشن میرا نام ہے بکا سیدھر اور آجا آپ کیا کہ نئے ویڈیو میں سواگت ہے میں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اکنم مست ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی دلچہیس اور انٹرسنگ ویڈیو ہے اسپیشلی میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان کے وہ لوگ جو بلکل بارڈر ایریا پہ ہیں جو یہ فینس لگی ہوئی ہے اس طرف پاکستان ہے اس طرف ہندوستان ہے تو اس جگہ پہ میلہ لگا ہوئے تو اس کو لے گی یہ ویڈیو ہے بڑھتے ہیں جلدی جلدی ویڈیو کے ٹائٹل کی طرف تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے میلہ پاکستان انڈیا بارڈر زیرو لائن پہ میلہ جس چینل سے یہ ویڈیو لیئی ہے اس چینل کا نیم ہے پاک ویلک انسائیڈر ویڈیو کا اوریجنل نیک اور چینل کا نیم آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں اس کو ویڈیو کریں لائک کریں سبسکرائب کریں مزید آگے پڑھنے سے پہلے ابھی تک جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دو فرسٹ ہے میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب والے بڈن کے ساتھ بیل آئکان اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہاتھ نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے محسنا ہو سکے ویڈیو کو ویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے کیا سین چال رہا ہے کتنا دور ہے بارڈر سے ہی اندوستان سے کتنا دور ہے یہ ساری چیزیں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیٹ سٹارٹ دا ویڈیو بارش بھی یلکی یلکی لگے ہو جائی ہے تو ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ نہیں بتایا کہ کون سے بارڈر پہ جا رہے ہیں یہ کون سے پہرگیاں میں جا رہے ہیں شاید آگے ویڈیو چلے کچھ بتایا جائے گی کیوں ایسے ویڈیو دیکھنے کا مزہ نہیں ہے ساپ تیل بھی ہونا کہ کون سے ایریاں میں جا رہے ہیں کسور کی طرف سے جا رہے ہیں لہور کی طرف سے جا رہے ہیں سیالپور کی طرف سے جا رہے ہیں جیدر سے بھی یہ پتا تو چلے گا ویڈیو دیکھنے کا مدہ تب ہی آتا ہے یہ بائی صاحب پنجابی میں بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں چل کے دکھانے آتا ہے بڑا مزا آرہ ہے بارش تو مزا آرہ ہے دوسرے نمبر دے ملہ لگی آرہ ہے گرمی کا موسم اور ساتھ الکیل کی بارش لگی ہو تو ویسے بڑا مزا آتا ہے سمن یہاں کے ہیں بارش بھی بڑی اچھی ہے بارش بھی بڑی اچھی ہے بارش میں بڑا ہی تھانڈ ہے بڑا زیادہ دوسرا بائی کی ساتھ پنجابی میں بات کر رہا ہے بارش بڑا ہی تھانڈ ہے بڑا زبرداخت سے میلہ لگی آئے بچہ نہ لیا کے لیم لیا کے آرہے ہیں کھا رہے ہیں انجوائے کھا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیاہ پورٹ بارڈر ایریاں بندہ ہے ان کی جو یہ بولی رہی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی دوستو میلے دے بچے پہنچ گئے ہیں میلہ دکھانے ہیں بچے کھیڑ رہے ہیں اے چھوٹی تھٹی ہے پاکستان انڈیا بارڈر دے بلکل زیرو لائن دے اتھے ایتھو توانو انڈیا بارڈر نظر آئے گا انڈیا دے ہو سک دے اور بندے بھی کام کر دے نظر آن میلہ لگیا ہے بارش ہو رہی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اگر بارش نہ ہو رہی تو اور زیادہ رونکیں لگنی ہیں اے چھوٹا ہی اے چھوٹا ہی بارش نہ ہو رہی بہت زیادہ موسم کی وجہ سکتا ہے پاکستان انڈیا بہت زیادہ ہری ہے اے جی دائیں پلے لگے دائیں پلے لگے جلیبیاں بندے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں بارش کافی تیز ہے اے سامنے اے سامنے اے آن پانو مرچوی نظر آ رہا ہیں اے سامنے باٹھ رہے ہیں بے ارلکل اے زیرو لائنگ بہتے ہیں میلہ لگے اگر چل دیکھونے بکانے انڈیا دے گھر بھی نظر آنے اے ساڑتے ہیں چھوٹی 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 پیندے ہر سال میلہ لگ دے تھوڑا اگر جا یہ نالی باڈر ہے اے مسالہ ڈوس ہے یہ نو کتلمہ میں کہنے ساڑھی زیبان ہے نار جلیبیاں گرم گرم بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ میلے مزہ بھی ٹوٹیا ہے بچے بچے بچائے جیرے ہیں بیٹھے ہیں اے سامنے اگر کوئی ایونٹ ہو تو اوپر سے پھر موسم کا مسئلہ پانچے ہیں مزہ نہیں آتا پھلو جی ہونے سے پہنچ چکے ہیں بارڈر تھے بارڈر بڑا ہی کلیا نظر آ رہے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے سامنے بردیاں بھی نظر آ رہی ہیں بندے بھی لگے فردے ہیں انڈیا دیکھ میرے خیال ہے شزادہ ہوتے جڑا کھلوتے ہیں نا جی جی وہ کیبن جا بڑے ہوئے ہیں اندھی وجہ ہے بے بارش ہو رہی ہے نا بارش دی وجہ تو بیچوار کے کھلوتے ہوئے ہیں اے بلکل زیرو لائن دے ہوتے ہی ہے نال پچھے میلا لگیا ہے آگے بندے کام کر رہے ہیں بندے کام شام بھی کر رہے ہیں ایک جھاڑ دے پچھے کھلوتا ہے میرے خیال ہے اے بور دا درخت ہے اندھی پچھے بھی ایسا کھلوتا ہے ایسا سولڈر جوان کھلوتا ہے اے دربار ہے ہے نا جی جی اے دربار ہے پیس دا نہ کیا انہیں اتحسان نہیں پتا پچھے بھی ہے لیکن نہیں اے جنابی علی انہوں نے گھار آ رہا گلی ہے پچھے موٹسا کے نظر آ رہا تو موٹسا کے بھی کھڑا ہے گلی ہے گلی ہے تو مجھ بھی بدھی ہوئی جی جی بلکل آرہ ہے بلکل بڑھ دے لال مجھ بنی پر ہم خوڑا جی بھی فاصل ہے وہ ٹینکیوں پر پہیاں چھتاں دے ٹھیک ہے دوستو تو انہوں اتنی بہترین ویڈیو جڑی یہ میں نہیں مندہ کہ کسے نے دکھائی ہوئے گی بلکل بڑھ دے پہ ملاؤ پہلی بار ایک نقریق سے دیکھا ہے پاکستانکی کیوٹسی یڈیو ہے اس وڈیو میں اور پھر آج دکھائیے جیدی ویڈیو بھی ساکھے بیڑھو ہنسی جو کہنیا کیسی بارڈر تو جا رہیاں تو وہ ساڑی بارڈر دے ویڈیو ہنسی بارڈر دی ویڈیو ہوندی ہے تو انو ویڈیو نے جلدی نا لائک کر دو تو کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو جو ملنے ہیں تیسان اجازت دے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار بارڈر دیکھنا تھا بلکل بارڈر زیرو لائن میں ملہ لگا ہوا تھا پاکستان کی حدود میں ادھر انڈین لوگ تھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے نظر آ رہے تھے اتنے قریب بلکل گار تھے ادھر موٹسیکل کھڑے نظر آ رہے تھے جانوار نظر آ رہے تھے بلکل قریب قریب گار تھے یہ ویسے دیکھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے میں کچھ عرصہ پہلے افغانستان بارڈر پہ گیا تھا چمن سٹی یا پاکستان کی طرف ادھر ہم بھی ایسی کھڑے تھے بارڈر پہ فینس لگی تھی اس طرف ہم تھے اس طرف افغانستان کے لوگ تھے تو دیکھ رہے تھے وہ ہمیں دیکھ رہے تھے ہم ان کو دیکھ رہے تھے چلتے بھرتے کام کرتے لوگ نظر آ رہے تھے دیکھ رہے تھے بڑا مزہ آتا ہے لیکن دل بھی کرتا ہے کہ یہ بارڈ بیچ میں نہیں ہونی چاہی یا ہمیں آسانی سے دوسرے کو مل سکیں ادھر ادھر جا سکیں لیکن یہ گورمنٹس کے حکومتوں کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں یہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے یہ ہم لوگوں یہ ہم لوگوں کی بات کہاں سنیں گے اس پر کامل درامت کریں گے میں بائیسہ کو بھی اپریشیڈ کرتا ہوں یار اتنا موسم کا ایشو تھا پھر بھی انہوں نے سفر کیا موٹسیکل پہ بیٹھ کے گئے کافی لمبا سفر کار کے میلا دکھایا چھوٹا تھا چاہے بڑا تھا میلا دکھایا بارڈ دکھایا یار اچھے کام کو اپریشیڈ کرنا چاہیے تو آپ تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی مل دیا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ